ایک اور جو سوال کیا گیا ہے کہ حج مبرور کیا ہے اس لیے کہ حدیث میں یہی آتا ہے کہ حج مبرور کی جزا سوائے جنت کی اور کچھ نہیں ہے تو حج مبرور کیا ہوگا تو حج مبرور سے مراد یہی ہے کہ وہ حج جو بالکل پاک ہو ہر قسم کے گناہوں سے پاک لا رفت ولا فسوک ولا جدال فی الحج جیسے کہ قرآن نے کہا ہے کہ کس قسم کے خواہش نفس کی بات نہیں ہوگی کسی گناہ کی بات نہیں ہوگی کوئی لڑائی جگڑا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ ان تمام چیزوں سے اگر وہ پاک حج ہے تو وہ حج مبرور ہوگا اور اس کی علامت اور نشانی یہی ہے کہ اس کے بعد پھر انسان کی زندگی بدل جاتی ہے جو حج سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں ایک فرق نظر آتا ہے تو یہی اسی بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ حج مبرور کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حج وہ قبول فرما لیا ہے تو اس میں یہ قبولیت کا ایک نام اثر نظر آتا ہے تو لہذا اس کو ہی ہم حج مبرور کہتے ہیں اور حج کا جو سارا فلسفہ ہی یہی ہے کہ ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ کی احکام کی پابندی کرنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی کرنی ہے اطاعت کرنی ہے اور اسی کے ذریعے ہی سے ہمارا حج جو ہے وہ صحیح معنی میں حج ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو خالصتاً اللہ کے لئے کرنا ہے اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے اس میں کسی قسم کی کوئی بھی لوگوں کی خوشنودی شامل نہیں ہے صرف اللہ کے لئے ہے تو وہی ہم نے سامنے رکھتے ہوئے اس حج کو کرنا ہے تب ہی وہ حج صحیح معنی میں حج ہوگا